اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے اور نئے صدر ویڈیو سوچ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کا ہمارا ٹوپک بہت ہمیشہ کتا ہے بہت اچھا بہت نیک سا اور یوسفل ہونے والا ہے اس کو پوری ویڈیو دیکھیں گا آپ کے لئے فائدہ مند ہونے والی ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک چینل کریئٹ کریں پیسے کمانے کے لئے چینل جو یوٹیوب پہ بنتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ چینل جو آپ اپنی شوق کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنی فائمس کے لئے بناتے ہیں دوسرا یوٹیوب چینل وہ ہوتا ہے جو آپ کی نیت ہوتی ہے مین ہوتا ہے کہ ہم اس کو مومیٹائز کرائیں گے مومیٹائز کرائیں گے اور پیسے کمائیں گے تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں جب آپ آتے ہیں مومیٹائز کرانے پر اپنے چینل کو سوچ کر آتے ہیں تو آپ اس تو اس کی پالوسی پہ آ جاتے ہیں اس میں پہلے والے میں پالوسی نہیں ہوئے آپ کچھ بھی بنا لیں لوگ آ دیکھیں گے آپ کو بارا آپ کو فائمس ہو جائیں گے لیکن جب آپ نے اسے کمانا ہے تو پھر آپ نے حدود اور لیمٹس میں آنا ہے جیسے ایک بچے کو آپ نے اسکول میں داخل ایک بچہ باہر پڑھا اسے اسکول کے پرنسپل کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جب اسی بچے کو اسکول میں کسی بھی اسکول میں کرائے جائے گے تو ہر اسکول کی اپنے پالیسی ہوتی ہے اس بچے کو اس پالیسی کو اپروچ کرنا ہوتا ہے اگر وہ اس پالیسی کی خلاف بزی کرے گا تو یہینا وہ آؤٹ ہو جائے گا یہی پالیسی جو ہے اگر آپ نے اپنا چینل امیٹس کرانا ہے تو اس کی پالیسی ہے پالیسی پہ آپ کو چلنا پڑے گا اب آپ نے چھیکیا ہے سوچ لیا اب آپ کا دوسرا کام ہے کہ آپ نے چینل بنانا ہے تو کس کے مطابق بنانا ہے آپ اپنے ویڈیو کھاتے پیتے بنانا ہے گارڈن میں بنانا ہے گارڈن میں بنانا ہے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں دوستوں کی بنانا ہے پھر تھک کھار گئے پھر دوسرا موزیں پکڑ گئے اس طرح نہیں آپ چینل بنانے سے پہلے آپ نے سوچیا ہے جی مینے چینل بنانا ہے کمانے کے لئے بنانا ہے یوٹیوب سے آپ دوسری آگئے آپ کی باری آپ نے کس طرح کا بنانا ہے آپ ایجوکیشن میں بنا لے جس میں آپ ماسٹر ہیں اور اسی کے موقتہ آپ اپنے ویڈیو ویڈیو کریں پھر آپ کا ایک کونسٹنٹ جوتہ وہ بن جاتا آپ کونسٹنٹ یعنی کہ مقصد آپ کا بن گیا کہ میں نے اس کے پر بنانا ہے آپ اسے یونک کیسے کریں فارو اگزابہ ویڈیو یا ایسی اس طرح کی ویڈیو تو ہر کوئی بنا رہا ہے سکول فارو اگزابہ کالیج ہے تو بہت سارے کالیج ہیں پرائیوٹ کالیج گورنمنٹ کالیج سکول ہے پرائیوٹ سکول گورنمنٹ سکول یہ بھی ہے لیکن آپ کے علاقے میں کئی کالیج فارو اگزابہ سکول ہوں گے اب آپ اپنے بچے کو کونسی سکول میں داخل کروائیں گے یہ آپ کی اپنے اپر اپروچ ہے آپ کے ایگے میں بہت سارے لوگ ہیں وہ مختلف سکولوں میں اپنے بچے کرواتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق اپنے انکم کے مطابق اسی طرح آپ اپنے علم اور اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے بنانے کے لئے تو اسی موضوع پر کئی لوگ انہیں بنائی اب میں اپنے اندر کیا یونک نئی چیز ڈالوں کہ میری ویڈیو بارل ہو جائے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے اور آپ نئے بھی ہیں آپ کو اس کی معلومات نہیں تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے جب آپ کو اچھی سوچ لیں فرض کریں میں نے سوچ لیں کہ میں جو نو گوگل کی ویب سیٹ پر جاؤں گوگل میں چلے جاؤں یوٹیوب پر میں جاگرس کی سرچ بار پر لے دوں کہ how to منہی یوٹیوب تو جب ہم یہ لکھیں گے تو وہ پیچ کھڑی جائے گا ان لوگوں کی ٹاپ ٹین لوگوں کی ویڈیو ہمارے سامنے آ جائے گی انہوں نے اس موضوع پر بنایا انہوں نے کیا باتیں کہ آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں ہاں جی ہمیں زیادہ چلاکی نہیں چلنی آپ سن لیں وہی کپی کر دیا آپ نے ہم اس کپے بہت تیز ہیں یہ کہ ہم نہیں کرنا ہم نے سننا ہے ان کی خاص باتوں کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کیا بتا رہے ہیں وہ دس لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں جب ہم ایسی ویڈیو موقع لوگوں پر سن لیں گے تو ہمارے ذہن میں بڑا خزانہ جو پہلے نہیں دالا کہ ہم انٹیلیجنٹ تھے لیکن اتنا خزانہ نہیں دالے لیکن آپ سننے کے لئے ہماری تیاری ہوگی ہمارے پر خزانہ ہو گیا ویکیبری کا کی ورڈ کا اب ہم نے آپ ویڈیو بنانا سٹارٹ کرنی ہے وہ جو کوائنٹ ہم نے لکھے میں آپ ان کو اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں ان کو استعمال کر کے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کی ایک چیز یونک بنیں گے یعنی کہ چیزیں تو بہت ہے مارکن میں لیکن جب آپ اسی موضوع پر بنایا ایک چیز بنائے اس طرح آپ اپنا ایک کانٹیکٹ بنائیں گے پھر اس کے اوپر کام کریں اچھا اس کی کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں مثال اگر ہم کسی کا کاپی پیسٹ لے لیں گے تو ایک دو دفعہ تک چل جائے گی لیکن جب آپ ڈسکریپشن میں جب آپ نے جیسے فیڈیو بنائے اس کے بارے میں لکھیں گے اور کسی کا کاپی پیسٹ ہوگا تو زیادہ وہ بھی نہیں چلے گا اس کے لئے علم کا ہونا ضرور نہیں یعنی کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی آپ کو لکھنا نہیں آتا آپ کسی کو اٹھا گئے اس کے ڈسکریپشن میں جائے وہ اٹھا گئے اپنے ڈسکریپشن میں لکھنا کچھ کاموں کے لئے کچھ محنت کرنی ہی پڑتے ہیں وہ آپ کو کرنی ہی پڑے گی آپ کو لوگوں کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے مطلبہ اس کی ڈسکریپشن میں جانا پڑے گا وہ لوگوں کے دیکھنا پڑ انہیں کیا چیز لکھی ہے اسے آپ کو نوڈ کرنا پڑے ویڈیو تو آپ نے بنا لی ہے ویڈیو بنانے کے بعد جو آپ لوڈ کریں گے تو ٹائٹل اور ڈسکریپشن تو آپ کو لکھنا پڑے گا ان کے پوائنٹوں کو نوڈ کریں کوپی پیس زیادہ نہ کریں یہ کام تو ہمیں ملاور کا تو آتا ہے نا بلیک منی تو ہمیں آتی ہے چھوڑ دیں آپ کو بعد میں سمجھ آنا شروع ہوئے گی تیج کیسے لگاتے ہیں کونسے ایم کیجھ لاتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو یوڈیو کرنے کی طریقے میں نے آپ کو بتادیا اب کچھ ایسی باتیں ملوق دار في میں نوٹ کی gepوئی ہیں طریقہ کیا ہوتا یونک بننے کا طریقہ کیا ہوتا یونک بنانے کا یہ بھی طریقہ ہوتا کہ آپ نے میں نے کیسے ویڈیو بنائی کیسے تو ویڈیو سل بناتے ہیں اب میں نے کی بنا ہے جسے اگر انج personnel جاؤ ہوں جو کچھ میں بول رہی ہوں اس کو انگلیش میں سنتنجھ کہوں جیسے ہم فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں لیکھتے ہیں اس نے ڈڈو انگلیش آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس طرح کا بناوں یہ بھی unique ہو جائے گا میرا اور آپ کو ایک بہت ہے جب ہم اس طرح کی ویڈیو بلاتے ہیں کہ میں ڈڈو بول ہوں ہندی لوگ سمجھیں گے میرے آس پر لوگ سمجھ لیں گے لیکن اگر انگلیش لکھی بھی ہوگی تو وہ انگلیز لوگ یورپ جائے گی باہر جائے گی لوگ سنیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی ویڈ میں اضافہ ہوتا ہے پھر آپ کو جو ایک ہزار رو ایک ڈالر دیتے ہیں تو جب آپ کی ٹرائفک بہر ممالک سے آتی ہیں تو وہ پھر آپ کی ساسوں میں بھی ایک ڈالر دیتے ہیں سمجھ گئے آپ چٹنگ نہیں کرنی کوپی پیسٹ نہیں کرنا یونک کرنا ہے کام اور